لڈی اے کے گڑی شاہو منصوبے پر بھی اعتراض لگ گیا میس ٹرانزٹ اثورٹی نے منصوبے پر بے جا اعتراض اٹھا دیئے سی بیڈی کے برکت مارکٹ منصوبے پر بھی اعتراض لگایا گیا تھا گڑی شاہو منظور شدہ منصوبے پر پول لائن فیوچر ٹریک سے متصادم قرار دے دیا گیا گزشتہ روز میس ٹرانزٹ اثورٹی لڈی اے حکام میں مشاورتی میٹنگ ہوئی لڈی اے نے میس ٹرانزٹ اثورٹی کے پرپل لائن کے جواز کو غیر حقیقی قرار دے دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میس ٹرانزٹ اثورٹی نے بغیر ورکنگ اعتراض اٹھایا تھا اور جہاں انڈرگراؤنڈ سیکشن کا جواز بنایا وہاں پر پرپل لائن کا ایلیویٹڈ سیکشن نکل آیا لڈی اے نے ایک جانب انڈر پاس دوسری جانب پلائی اوبر منظور کر آیا منصوبے کا ڈیزائن فنڈز اور افتدائی مراحل تیہ کیے جا چکے ہیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے مزید جانتے ہیں اس معاملے پر دورے نیاب سے جی دورے نیاب جی بالکل پنجاب ماس ٹرانزٹ اثورٹی جو ہے وہ اب پہلے سینٹرل بزنس جسٹک اثورٹی کے برکت مارکٹ والے منصوبے پر سوال اٹھایا اور اب جب تمام طرف پلائننگ ہو گئی اور پلائننگ ہونے کے بعد منصوبہ ملزور بھی ہو گیا گڑی شاؤں والا اس پہ ایک کوسٹن اٹھا دیا اور ادھر بھی جو جواز اٹھایا گیا وہ فیوچر لائنز پر بات کی گئی کہ ماس ٹرانزٹ کی فیوچر لائن گزر رہی ہے اور گڑی شاؤں پر بھی یہ اعتراض ریلڈی کی جاری انہوں نے اٹھایا کہ جی یہاں پہ پرپل لائن کا انڈرگرونڈ سٹیشن ہے جبکہ حقیقتاں وہاں پہ انڈرگرونڈ سٹیشن نہیں تھا وہاں پہ پرپل لائن کا ایلیویٹر سٹیشن ہے اب حقائق سے اتنا زیادہ جو ناواقف ہونا اور منصوبوں پہ اعتراض بات اعتراض اٹھاتے رہنا اور جس طرح پلاننگ فیز ہوتا ہے اس طرح پلاننگ میں نہ بتانا نہ بولنا اور پروپر ورکنگ نہ کرنا اب یہ پنجاب ماس ٹرانزٹ آرٹی کا وطیرہ بن چکا ہے اور اس حوالے سے آرٹیز جو ہیں بڑی پریشان ہیں پہلے سی بی ڈی اور اب ایل ڈی ہے گزشتہ روز بھی مٹنگ کے بعد چیف انجنری ایل ڈی نے اپنا موقع پیش کر کے ان کو پنونس کیا ایک سائٹ تو انٹر پاس ایک سائٹ تو فلائی آور مکس میس پروجیکٹ ہے اور یہ اب تقریباً ریڈی تو سٹارٹ ہے جو اس نے نئی آنے والی اقومت کو پہلے پیش کیا جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ ریجنل پاسپورٹ دفاتر میں پاسپورٹ کی ڈیلیوری میں گئے معمولی تاخیر ہونے لگی ہے معمول کی فیس پر جمع ہونے والے پاسپورٹ کی ڈیلیوری نوے روز تک جا پہنچی ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے بہران سے قبل معمول کے پاسپورٹ کی ڈیلیوری پندرہ روز میں ہو رہی تھی اور نورمل فیس پر جمع ہونے والے پاسپورٹ کی واپسی نومبر تک ہو سکی ارجن فیس پر جمع ہونے والے پاسپورٹ کی ڈیلیوری کا دورانیاں تیس روز تک پہنچا دیا گیا ہے ارجن فیس پر پاسپورٹس کی معمول کے مطابق سات روز میں ڈیلیوری ہوتی تھی پاسپورٹس کی پرنٹنگ میں تاخیر کی وجہ سے ڈیلیوری نہیں ہو سکی تھی اور آپ کو آگاہ کٹے چلیں ریجنل پاسپورٹ دفاتر کی یہ صورتحال ہے ڈیلیوری فیس میں غیر معمولی تاخیر ہونے لگی ہے مزید کیا صورتحال ہے تفصیلات جانتے ہیں شاہد صفرا سے شاہد صفرا کیا وجہات بتائی جا رہی ہیں ڈیلیوری میں ایکسٹینشن کی دیکھیں شہر کے تمام ریجنل ایمیگریشن اور پاسپورٹس تفاتر میں پاسپورٹس کی جو ڈیلیوری ہے اس میں غیر معمولی تاخیر نظر آ رہی ہے اور ڈیلیوری کا دورانیا جہاں وہ تیس روز سے لے کر نوے روز تک جہاں پہنچا ہے ذران یہ بتا ہے کہ معمول کی فیس پر جو جمع ہونے والے پاسپورٹس ہیں ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ پہلے پندرہ روز میں ہوتی تھی لیکن وہ نوے روز تک ہو رہی ہے اور اس سے سائلین کو کافیاتر مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے دوسری جانب ارجنٹ فیس کی بنیاد پر جو پاسپورٹس پروسس کروائے گئے ہیں ان کی ڈیلیوری معمول کا مطابق پندرہ روز میں ہوتی تھی لیکن اب وہ بھی تیس روز میں کی جا رہی ہے اور پاسٹریک جس پر ضائد فیس حصول کی جاتی ہے تو قوانین کا مطابق دو روز میں یہ پاسپورٹس واپس کیا جانے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو واپسی ہے وہ سات روز تک جا پہنچی ہے جو آپ نے پوچھا کہ بنیادی وجوہات کیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام پاس سے جو پرنٹنگ ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے وہاں پہ مشینز خراب ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا یہاں سے پاسپورٹس جو ہیں پروسس ہو کیا جا رہے ہیں لیکن وہاں سے جو پرنٹنگ نہیں ہو رہی تو اس کے بعد جو ٹیلیوری کا دورانیہ ہے وہ مسلسطر بڑھتا جائے رہا اور سائلین پیچھ سے دوچھواری کا سامنا کرنا پاس ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا تھے تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے محکمہ انٹی کرپشن کے ملازمین اور افسران کی تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن کی سمری محکمہ قضانہ میں موجود تحال فیصلہ نہ ہو سکا محکمہ انٹی کرپشن نے ملازمین کی تنخواہ میں ڈیر گناہ اضافے کی سمری ارسال کر رکھی ہے محکمہ انٹی کرپشن نے سیول سیکریٹریٹ ملازمین کی طرز پر تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں محکمہ انٹی کرپشن کے ملازمین اور افسران کی تنخواہیں بڑھانے کا یہ معاملہ ہے محکمہ انٹی کرپشن کی سمری محکمہ خضانہ میں موجود تحال فیصلہ نہیں کیا جا سکا ایڈیٹر بیروکرسی کیسر کھوکر سے تفصیلات جانتے ہیں جی کیسر کھوکر بلکل محکمہ انٹی کرپشن نے اپنے ملازمین اور افسران کی طرح بڑھانے کا معاملہ وہ ٹیک اپ کیا ہے محکمہ خضانہ اور حکومت پجاب کو ایک سمری رسال کیا ہے جس کے اطاعت یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ انٹی کرپشن کا ملازم ان کو سیول سیکریٹر کے ملازمین کے برابر ترہا اور مراد دی جائے اور جو ترہا ہے اس کی بنیادی ترہا جو ہے رنگ بیسنگ جس کو کہتے ہیں اس کا ڈیڑ گنا ترہا جو ہے وہ بڑھائی جائے ترہا جو سیکریٹر کے ملازمین کو ملتی ہے وہ محکمہ انٹی کرپشن کے ملازمین کو بھی جائے جائے یہ سمری اس وقت محکمہ خضانہ میں پہنچی ہوئی ہے اور ورکنگ ہو رہی ہے سمری پر یہ سمری ڈی جی انٹی کرپشن نے ارسال کی ہے جس کے پہنچ بجل مانگا گیا ہے تاکہ انٹی کرپشن کے جو ملازمین اور افسران ہیں ان کی ترہائیں بھی بڑھائی جائے سکیں یہ سمری اس وقت محکمہ خضانہ میں پڑھی ہی ہے حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب مرجم نواز شریف کرے گی یہ سمری محکمہ خضانہ کے بعد سی ایم سیکرٹ جائے گی جہاں پر وزیرالہ پنجاب مرجم نواز شریف جو ہے اس سمری پر فیصلہ کرے گی ابھی آپ کو بتائیں نواب ٹاؤن پولیس کے حراست سے مغوی کی بازیابی کا کیس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن زیشان ازکر لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے ہیں روزنامسے میں ججز کا نام لکھنے پر ڈی آئی جی تسلی وقت جواب نہ دے سکے عدالت کا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پر اظہار ناراض کی آئی جی پنجاب کو نوٹس جواب طلب مزید جانتے ہیں اس معاملے پر ملک شرف سے بازیابی کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن زیشان ازکر عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے ان سے اس افسار کیا کہ بتائیں کہ روزنامچوں میں ججز کے نام کیوں آ رہے ہیں اور چھوٹے تھندار کس طرح عدالتوں سے مرزمان کے جسمانی ریمان لے رہے ہیں جس پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن خاموش رہے عدالت نے ان پر اظہار نراض کی کیا اور ججز کے روزنامچوں میں نام نکھنے کے معاملے پر آئی جی پنجاب کو نوٹیں جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کی ہے جس از علی زہ باجبہ کی عدالت میں شمیم بی بی کی درخواست پر سماعت ہوئی تو عدالت نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے اس افسار کیا کہ بتائیں کہ آپ میٹر پڑھ کر آئے ہیں جس پر ڈی آئی جی نے جواب دیا کہ تھوڑا سا پڑھ کی آئے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو تو مکمل تیاری کر کے آنا چاہیے تھا آپ کی پہلی پیشی ہے جس پر ڈی آئی جی نے بتایا کہ اس میں تین ایشیوز ہیں ایک ایشیوز تو یہ ہے کہ مرزم جو ہے اس کی روزنامچے میں گرفتاری نہیں ڈالی گی عدالت نے جو درخواست گزار ہے اس کو عدیت کی کہ مطلقہ فورم سے جو مرزم ہے جو کہ جیل جا چکا ہے اس کے مطلقہ فورم سے ریجوع کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک شرف ابھی آگے پڑھیں گا اور بات کر لیتے ہیں شہر لہور کے موسم کی تو شہر کا موسم کھیل اٹھا ہے علل صبح برسنے والی بوندیں لہور کے موسم کی خوبصورت منظر کشی کرنے لگی ہیں موسم خاصا کشکوار ہو گیا ہے اور درجہ حرارت 22 دگری سینڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مزید کیا پیشن گوئی کی گئی ہے اور موسم کیسا ہے کومل اسنم سے جانتے ہیں جی کومل شہر لاہور میں فضائی لودکی کی شرعہ میں کمی دیکھی جاری ہے اس وقت ایک آئی کی مجموعی شرعہ 164 کے ساتھ لاہور اور لودہ ترین شہروں کی فیری سمیز جو ہے وہ ساتھویں نمبر پر دیکھا جارہا ہے وہیں اگر لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ لودہ ترین علاقہ یو ایس کونسولیٹ 196 سید مراتبلی روڈ 190 فیدہ حسین 170 فیس ایٹ ڈی ایچ میں 176 ایک یو ای کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ ریکوڈ کی جاری ہے پھر بھی لاہوریوں کو احتیاط بر رہتنے کی ضرورت ہے بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے بیماریاں جو ہے وہ لاہور شہر کے باسیوں کو بہت جلدی اپنے گھیرے میں لے سکتی ہیں تو اس لئے جو ہے وہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں بار بار ہدایت اس وجہ سے کی جاتی ہیں وہیں اگر ہم لاہور کی موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسم میں جو ہے وہ کافی نکھار دیکھا جا رہا ہے سورج باردوں کے درمیان آنگ بچولی کا سستہ سب کے حقال میں کافی تیزی سے جاری رہا جو کہ اس وقت جو ہے وہ سورج نے اپنی جو ہے وہ کمان دکھائی ہے اور اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ شہر لاہور پر جو ہے وہ سورج میاں راج کر رہی ہیں اور اس وقت سورج کی تیز کنے جو ہے وہ لاہور شہر کی باردوں کو بہت ہی خوبصورت سے منظر پیش کر رہی ہیں تو موسم میں بہار میں بارش کبھی بھی بھرس سکتی ہے لیکن فلوق جو ہے وہ ماہرین میں کوئی بھی مکانا چاہی نہیں کر رہے وہی آئندہ چوبیس کنٹوں کے دوران تیمٹریچر جاتا سے زیادہ جو ہے وہ تیز کی سانٹی کے لیٹ تک ریکارڈ کیا ٹھیک ہے کومر بہت شکریہ شہر کے بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آج بھی آتے کی سپلائی نہیں پہنچ سکی ہے گڑی شاہو ریلوے ہیڈکوارٹر جی ٹی روڈ یوٹیلٹی سٹورز پر آتے کی قلت برقرار ہے ٹھوکر نیاز بیک سمیں دیگر علاقوں میں یوٹیلٹی سٹورز پر آتا نہیں پہنچ سکا ہے شہری آتا نام ملنے پر مایوس ہے اور عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہزاد خاندالی سے بات کریں گے سوالے سے جی شہزاد کیا صورتحال ہے اب بلکل رمضان اور مبارک کی آمد آمد ہے اور اسی حوالے سے شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اطلاق پانچ مارچ سے کر دیا گیا تھا لیکن آج سات مارچہ لیکن اس کے باوجود شہر کے اکثر و بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر جو آٹے کی سپلائی ہے اس میں سارفین کو مسائل کا سامنا ہے اس وقت شہر کے شمالی حصے میں موجود ہیں اور اس حصے میں بھی واقعے اکثر و بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر جو آٹے کی سپلائی ہے وہ یا تو نہیں پہنچ سکی یا بہت کم مقدار میں آٹا پہنچا ہے اور سارفین جتنی تعداد ان کی ہے اس تناسف سے آٹا موجود نہیں ہے اور سارفین خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ روز سینئر جنرل مینجر یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن اور پاکستان انائیت اللہ دولا نے اس حوالے سے لاہور کے زونرل آفیس کا بھی دورہ کیا اور ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ بالخصوص آٹے کی چینی کی اور دیگر جو آٹھ اسنشیل آٹمز ہیں ان کی سپلائی کو انٹیکٹ رکھا جائے گا بیسک آٹمز میں آٹا آٹا موجود آپ کو بتائیں کہ پھلوں کی قیمتوں میں اضافے اور زائد نرخوں میں فروغ جاری ہے پھلوں کی فیکلوں قیمت میں بیسے تیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے انتظامیہ سرکاری نرخ نام پر اول درامت کروانے میں ناکام ہے مزید کیا صورتحال ہے کیا آداد و شمار ہیں آدیا ناست سے جانتے ہیں جی آدیا ہر سال کی طرح اس سال بھی روایت برقرار ہے کہ رمضان سے پہلے ہی منافع خوری جو ہے وہ سرگرم ہو جاتی ہے اور عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ سبزیاں ہو یا پھر پھل ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے صورتحال اس دفعہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تقریباً بیس سے تیس روپے کا اضافہ ہوا ہے ہر پھل کے اندر اور تقریباً سو سے دیڑ سو روپے تک کا منافع جو ہے وہ ہر پھل بکنے میں جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے آج جو سرکاری نرخ ہے اس کے مطابق اگر بات کریں تو سیب کالا کولو درجہ اول جو ہے وہ تقریباً تین سو دس روپے ہے لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو روپے تک کی وصول کی جا رہی ہے اسی طرح بازار میں اگر سیب کالا کولو درجہ دوم کی بات کریں تو وہ ایک سو ستر کے بجائے تقریباً تین سو دھائی سو تین سو روپے تک میں فروغ کیا جا رہا ہے کالا درجہ اول ایک سو ستر کے بجائے تقریباً دھائی سو روپے درجن جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح درجہ دونگ کالا جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے درجن کے بجائے تقریباً ایک سو اسی روپے درجن میں فروغ کیا جا رہا ہے دورتحال مارکٹ میں یہی دیکھنے میں آتی ہے کہ عمومن ریٹ لیس روزانہ کی بنیاد پر دکانوں پر ضرور پہنچ جاتی ہے لیکن اس کے اوپر ایشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت آلہ سطحے کا اجلاس ہوا اجلاس میں ہائر ایجوگیشن سکولرشپ اور آئی پیٹ سکیم کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیف کی نامکمل بریفنگ پر اظہار نا پسندید کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیف سکولرشپ کا جامع پلین طلب کر لیا سکولرشپ سکیم کا اثر اور جارزہ لے کر مرتب کرنے کی ہدایت کی جبکہ وزیر اعلیٰ کا آئی پیڈ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے سٹوڈنٹ سروے کرانے کا بھی حکم سامنے آیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طلبہ کی ضرورت کا تعایون کر کے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کریں گے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ سکیم میں طلبہ کا فیل بیق بہت ضروری ہے جبکہ ہائی ایڈوکیشن سمیت دیگر اداروں کو جدید خطوط پر استعوار کیا جائے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا وزیر اعلیٰ پجاب سے اے ایس پی سیدہ شہربانو نکوی نے ملاقات کی مریم نواز نے اے ایس پی سیدہ شہربانو نکوی کو گلے لگایا اور تھپکی دی اے ایس پی سیدہ شہربانو نے اچھرا واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا وزیر اعلیٰ نے جررات کا مظاہرہ کرنے پر اے ایس پی شہربانو نکوی کو سراحا مریم نواز نے شہربانو نکوی کو نوجوان افسران کے لیے قابل تقلیت کرا دے دیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہربانو نے نوجوان افسران کے لیے وہادری اور جررت کی مثال قائم کر دی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور آئی جی پنجاب پولیس ڈاکر عثمان انور بھی اس موقع پر موجود تھے ملاقات میں سی سی پیو لاہور اور اس کے علاوہ ایس ایس پی اللائن آرڈر بھی موجود تھے